آج یہاں پر تمام شہر حیدراباد کے اطراف و اقناف کے پان شاپ اونرز ڈیٹیل شاپ اونرز جو جو دوبائے کو اور پان مسالہ سے متعلق کاروبار کرنے والے ہیں آج یہاں پر ایک گیدرنگ کیے ہیں من فنکشن ہال میں اس بات کو تشویش لے کر کہ پولیس تلنگانا کے طرف سے جس طرح سے بے رحمی سے پان شاپس میں سیزر ارش کیا جا رہا ہے جبکہ خونین کو کہ کا رول آف لوگ کا پروسیجر مینٹین نہیں کیا جا رہا ہے لہذا اس صورت میں آج تمام لوگ یہاں پر ایک تشویش لے کے بیٹھے ہیں کہ حکومت بلخصوص ٹی ار ایس حکومت اس بات پر سنجیدگی سے نوٹ لے کہ کوپٹا ایکٹ میں جو پروڈیکٹ ہے وہ لیگل پروڈیکٹ ہے اور جو پروڈیکٹ فوڈ ایکٹ میں پان مسالہ ہے وہ لیگل پروڈیکٹ ہے لہذا تمام لوگوں میں ایک آج کی میٹنگ میں ایک متفقہ فیصلہ ہوا کہ گھٹکہ جو ہے بینڈ ایٹم ہے اس کو نہیں بیچیں گے اور نہ ہی اس کو بیچنے کے پر فروغ کریں گے اور دوسری چیز آگے جا کر اگر حکومت اور تلنگانہ پولیس اس طرح سے harassment continue رکھے گی تو ایجیٹیشن آگے بڑھائیں گے دھرنا چوک پر بھی دھرنا ہوگا ہمارے صدر صاحب اور تمام یہاں پر بیٹھے ہوئے دھرنا چوک کی تاریخ مقرر کی جائے گی جل سے جل یہ ایجیٹیشن کو آگے کیا جائیں گا اور جتنے انہوں بھی جو بھی خانونی حقوق ہے کاروبار بچانے کے لیے لوگوں کا اور پانشاب والوں کا اس کو اوپر ایجیٹیشن کیا جائے گا دوسری چیز آپ ہم تمام یہاں پر جتنے بیٹے ہوئے ذمہ داران کی طرف سے آپ کی میڈیا کے محادم سے درخواست ہے یہ کہ ہر دکان پر چاہے ریٹیل ہو ہول سیل ہو پانشاب ہو ہر دکان جو ٹوبیک کو اور پان مسالہ کا لیگل ٹریڈ کر رہی ہے وہ ہر دکان پر دو فیڈ بائی ایک فیڈ کا کالا جھنڈا لگائے اور درنا چوک پر جو ڈیٹ دی جائے گی وہ ڈیٹ کو ڈیٹ کو وہاں پر جمع ہو لہٰذا آگے میں ہمارے اقبال صاحب اور ہمارے یادو صاحب کو اقبال بھی اقبال بھی اقبال بھی سادہ زردہ سادہ زردہ اگر اگر ڈباکو ہے بولے تو ڈباکو ہے بولے تو سموکنگ ٹباکو سگریٹ لیگل اگر ہے تو سموکنگ ٹباکو کیوں ڈیگل ہے یہ آپ تیلنگانہ پولیس اپنے پبلک پروسیکیوٹر ہو یا اپنے جیپیز ہو یا اپنے جیدے بھی لیگل ایڈوائز ہو تمام ججمنٹس حالی میں جتنے کواش ہوئے ہیں کیا پولیس ارش بتا رہی ہے کیا کتنے کیسز کواش ہوئے بتا جیے چو پولیس کو چیلنج دیتے ہیں ہم یہاں پر کئی کیسز کوپٹا ایک میں کواش ہوئے ہیں یہ چیز ریپورٹنگ نہیں ہوتی ہے اگر کیسز فائل ہوتے ہیں تو کامیاب پولیس نہیں ہوتی ہے لہٰذا اس حساب سے یہ تمام لوگوں کا مطالبہ ڈیمانٹس یہ ہی رہیں گے کہ رول آف لوگ کے ساب سے کام کرے پان مسالہ لیگل ہے اس کو اسیز نہ کرے چیونگ ٹیبا کو سادہ زردہ لیگل ہے جو کوپٹا کے ایکٹ میں آتا ہے وہ اسیز نہ کرے اگر پولیس گھٹکہ اسیز کر دی ہے تو اس کا ہم سمرتن کرتے ہیں اور تمام لوگ یہاں پہ متفق ہے تائید کرتے ہیں کہ گھٹکہ جل سے جل مارکٹ میں زیرو ہو جائے اور یہ معاملہ صرف اور سیکھ ایک یا دو آدمی کا نہیں ہے ملینز آف لوگ اس کاروبار میں تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کی روزی روٹی ان کے بچوں کے لائفلی ہوتٹ اسٹیک پر ہے کیا تیاریز حکومت ان ایمپلائیمنٹ کو انکریز کرنا چاہ رہی ہے کیا ان ایمپلائیمنٹ دینا چاہ رہی ہے یہ تیاریز حکومت جل سے جل اس کا آنسر دے اور جس طرح سے سیزر ہو رہا ہے جس طرح سے ہرسمنٹ ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کوائش ہو رہی ہے کیسے اس کا سوال خود بولیس دے اور ہرسمنٹ روکے اور دھنا چوک پہ بھی جو ڈیٹ آئیں گی ہمارے صدر صاحب تمام ذمہ دران یہ چیز کی ڈیٹ وارس اپ کے ذریعے شوشل میڈیا کے ذریعے ڈکلیئر کریں گے اور دوسری چیز کیا ہے کالا جھنڈے کی تیاری کریے اور وہ جھنڈا جب تک رہے گا جب تک ہمارے مطالبات نہیں نہیں کرے گی اور وہ جھنڈا پھر دکان میں رہے گا وہ جھنڈا ہٹے گا نہیں جب بھی پھر سے ایڈیٹیشن شروع ہوگا پھر کالا جھنڈا آئے گا روڈ پہ چپے چپے پر پان کی دکان ہے روڈ کے چپے چپے پر ہٹل شر ہے روڈ کے چپے چپے پر ہر مینیسٹر ہر ایڈے کو نظر آئے کہ کالا جھنڈا ایڈیٹیشن چل رہا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے یادوں سب سے آج جو ہم میٹنگ بنائے ہیں یہاں پر بٹھائے ہیں جو نلگونڈا ایکسروٹ مون فنکشنال میں جتنے بھی تمام ٹوین سٹیز کے ذمہ دار یہاں پر آئے ہیں پان شاپ اونر اور ہول سیلر وغیرہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر ہیں یہ یہ ہمارا کوئی ڈیمینڈ کوئی نہیں ہے یہ ہمارا حق ہے ہم حق کے لیے یہاں پر بات کرنے کے لیے آپ کے میڈیا کے ذریعے ہم حکومت کو اور ہمارے کمیشنل لیول جو سی پی صاحب ہے ان تک پہنچانا چاہ رہے ہیں جتنے بھی شاپ پانچ شاپ اونر ہے جو گھٹکا ہے وہ ہم نہیں میچیں گے یہ ہم آج پلج لیتے ہیں اس میٹنگ میں اور جو کھلا زردہ ہے جو بابا ہے یہ جتنے بھی زردے ہیں وہ لیگل ہے جو ہم ٹیکس بن کر یہ دکان پر لے کر آ رہے ہیں اور ہم فروغ کر رہے ہیں وہ چیز کو تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے میڈیا کے ذریعے سے جو گورنمنٹ کو ہمارے سے ریکویش یہ ہے کہ ہمارا جو کھلا زردہ ہے اس کو زب نہ کریں پانچ شاپ سے اور دکانہ سے اور اس کو زب کر کر ہمارا کو ریمائنڈ میں بھیجا جا رہا ہے تو ہمارا یہ ڈیمینڈ ہے کہ ہم یہ غریب لوگ ہے کارووار ڈیلی کرنے والے لوگ ہے جو پانچ شاپ ہے جتنے بھی لوگ ہیں ہم لوگ ڈیلی کارووار کریں گے تو ہمارے گھر میں چولا جلیں گا تو یہ میری بہت سا ہم تمام لوگوں کی طرف سے ریکویشٹ ہے گورنمنٹ سے آپ ہمارے اوپر یہ جو خانون ہے یہ خانون کو ہٹائیے اور ہمارا گھٹکا جو ہے ہم بیچ رہے ہیں اس کو زب کریے بگر جو کھلا زردہ ہے ہم کو بیشنے کی اجازت دیجئے جو ڈیگل طریقے سے ہم بیش رہے ہیں اور جو ہم اور ایک اور ایک بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی ہوتل اونر سے جو ہمارے پانچ شاپ جو ہمارے دکاندار کی اونر سے ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں ہم کل سے بن کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو انہوں سے گزارش ہے ہمارے اوپر سے لوگ ڈان جیسا لوگ ڈان گزرا ہے جو کرائے ہمارے سے اصول کر رہے ہیں جو ہمارے اونر سے انہوں سے یہ ادبن گزاری سے تھوڑا ہمارے کرائیوں پر ماف کریے اور جتنے بھی ہمارے پانچ شاپ اونرز بگرہ ہیں ان لوگ کو بھی کرائے مد پوچھی ہیں ان سے تھوڑے دن کے لیے یہ ہمارے حق کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو آپ کا بھی ہمارے لیے سپورٹ کریں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ پانچ شاپ جتنے بھی ہونرز ہیں آپ بن کا مظاہرہ ہم آج کہہ دی ہیں تو پیچھے سے بلیک میں فروغ کر رہے ہیں اس چیز کو میں ادبن 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 گزاریش کرتا ہوں جتنے بھی پانچ شاپ ہونر ہے اور اور میرے ساتھ جو ہول سیلر ہے ان سے بھی گزاریش کر رہا ہوں ایک زردے کی پاکٹ بلیک میں مت بیچی ہے ہم کو یہ چیز روکنا ہے یہ چیز ہم روکیں گے اگر بن کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہمارا جو آئی ٹی سی ہے جو ایمپیریل ٹو بیکو کمپنی ہے جس کو کہتے ہیں آئی ٹی سی اس کو بھی فرق پڑے گا یہ چیز بھی اٹھائے گی یہ بات اور میں سب سے گزاریش کر رہا ہوں جتنے بھی ٹوئنگ سٹی کے پانچ شاپ ہونر ہے ان سب سے گھروں میں اپنے دکان مت لگائیے پان فروغ مت کریے دو دن پان کھائے تو کوئی مر نہیں جا رہے ہیں یہ چیز کے لیے اپنی حق کے لیے اپنے آواز اٹھائیں یہاں پہ اس کو کامیاب طریقے پہ پہنچائی ہے پولیس کو ہماری درخواہ سے میڈیا سے کتے پرسن کیسے سکس ہوئے سامن کہاں پہ ضبط ہوا آپ کو نہیں معلوم میں کو نہیں معلوم سنے آپ کاروباری کام گھر میں سامن کچھ نہیں رہتا کیا اگر پان کا کھتا ہے تو گھر میں نہیں رہتا کیا کچھ سامن سو وہ سٹوریج ہے سٹوریج ہے وہ آپ اس چیز کو دیکھئے یہاں پہ آپ شوشل میڈیا سے بلخصوص عدباً درخواست ہے یہ روزی روڈی کا معاملہ ہے پولیس کی ریپورٹنگ جس طرح سے ریپیٹ کر رہے ہیں اتی ہی ریپورٹنگ آپ کیسے پولیس جس جو کوش ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں جس طرح سے کئی کیسے میں ریمانڈ کو لائے جاتا ہے اور سیم ڈے بیل ملتی ہے میجشریٹس بولتے ہے کہ تری ٹونٹی ایٹ اٹریک نہیں ہوتا کچھ کیسے میں ایسا ہو رہا ہے کہ ٹیکنیکل ایٹیس کچھ سمجھ میں نہیں آنے کو بہت وجہ سے کوئی نے ریمانڈ ہو رہا ہے اور کئی کیسے ہائی کورٹ میں کوش ہو رہے ہیں اور وہ نے سیجڈ آئیٹم میرے پاس دس کیسے ریپیٹیڈلی رکھے ہوئے ہیں جس میں آئیٹم بھی ریٹن کرنے کا ڈریکشن کیا گیا ہے لہٰذا بالخصوص میڈیا سے درخواست ہے کہ پانچ شابس کے جو قوز ہے جو لیگل قوز ہے لوگوں کا ان کا خانونی حقوق ہے ان کے بارے میں بھی ریپورٹنگ کیا جائے پولیس کا ہرائیسمنٹ نہیں ہوگا ختم ہوگا اسوسییشن کی طرف سے یہ جو بھی ایک ایک یونین ہے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس میں ایک اسوسیشن نہیں ہے کئی اسوسیشن ہے پرانے شہر سے بھی اور نئے شہر سے سکندبہ سے پورے اب یہاں متعید ہے اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کرے گی آگے اور ایجیٹیشن بڑھے گا دھرنا چوک کے بعد بھی اگر کالے جھنڈے کے بعد بھی نہیں ہو رہا ہے تو دھرنا چوک ہوگا اس کے بعد سی ایم کے گھر کے پاس ملاخت کے لیے جائیں گے گھیراوں کا ورز نہیں لے رہا ہوں میں الفاظ ملاخت کے لیے جائیں گے کیونکہ آج کی تاریخ میں یہ معاملہ یہ معاملہ کا ہیلتھ مینشری کا ہے اور ہیلتھ کا انچارج چیف نیشنر صاحب کے سی آر صاحب ہے لہٰذا یہ سنجیدی نوٹ لیجئے اور ہم یہ جو دور ایشو ہے یہ لیگل ایشو ہے یہ بات یہ ایجیٹیشن جاری رہے گا جب تک ہیرائسمنٹ پولیس کا ختم نہ ہو